موسیقی وحیدربت کی بنیاد رکھی گئی ایک ہزار ایک ہجری سن 1591 میں اور اس کے بانی تھے محمد خلی خطب شاہ محمد خلی خطب شاہ خطب شاہی سلطنت کے پانچوے سلطان تھے اور انہوں نے اس لیے اس کی بنیاد رکھی شہر کی کیونکہ ایک تو ایک تھا کہ نیو اسلامی ملینیم یعنی ہزار سال مکمل ہو گئے ہجرت کے اور اس کے بعد یہ تھا کہ ان کے والد صاحب جو تھے سلطان ابراہیم خلی خطب شاہ ان کا یہ خواب تھا کہ گولکنڈا جو خلا تھا جس کو خلا محمد نگر کہا گیا بہت پاپلیٹ ہویا چالیس ہزار سے زیادہ لوگ رہ رہے تھے اس کے اندر اور پلیگ جس کو بلتے ہیں وہ بیماری پھیل رہی تھی اس لیے محمد خلی خطب شاہ نے ان کا زندگی کا اور ان کی حکومت کا سب سے اہم ایک فوکل پوائنٹ یہ تھا کہ ایک نیا شہر بنانا نئی شہر کی بنیاد رکھنا شہر ایسا کھڑا ہوا کہ اس کے بازار تھے شہر میں جس میں نہ صرف لوکلز جو کہ ہم بولیں گے تلگوز رہیں گے بلکہ عرب، فارسی اور فرانسیسی، یورپین، ڈچ ہر جگہ کے تاجر اور بزنسمن آ کر یہاں پر ٹریٹ کرتے تھے اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ گولکنڈا یا خطب شاہی جو ایمپائر تھا وہ سلطنت کے اندر کرشنا ندی جو اس سے پاس ہوتی کرشنا ندی ہمارے اب بی بی تلینگانہ کے ساؤت سے پاس ہوتی اس کے اطراف آپ کو نیچرل ڈائیمنڈ مائنز ملتے تھے اور اٹھاروی صدی تک دنیا میں یہ واحد ہیروں کی کھان تھی ہیروں کا سورس تھا تو یہ ہیریں وہاں سے نکلتے تھے کٹنے کے لیے پولیش ہونے کے لیے چھننے کے لیے خیلے گولکنڈا کو آتے تھے تو یہ پورا ٹریڈ جو ہوتا تھا اس لیے گولکنڈا پورے ورلڈ میں مشہور ہو گیا فور ویلت تو اگر آپ اوکسور ڈشنری کھولیں گے تو آپ کو نظر رہیں گا گولکنڈا کا میننگ ویلدی تو اس لیے برازیل، امریکہ اور کئی جگہ لوگ اپنے شہروں کا نام جو نئے شہر بساتے تھے کالنیز بساتے تھے ان کا نام گولکنڈا رکھتے تھے تاکہ to be synonymous with wealth to attract the wealth that گولکنڈا hard ہیدرباد کوس سے ڈھائی سو کلومیٹر دور ہے پھر بھی ہمارے پورل سٹی کہا تھا کیونکہ وہ زمانے سے پورل ٹریڈ ہمارے پاس ہوتا جب مغل ہے اورنگزب آلمگیر جب آئے ہیدرباد کو فتے کرنے 1687 میں فتے تو ہو گئی آٹھ مہینے کی سیج کے بعد فتے ہونے کے بعد پورا فوکس ان کا اگلے سیج پر چلے گا جو administration جو حکمرانی تھی گولکنڈا کی اور خطبشاہی ایمپائر کی وہ ان سے نہ ہو پائے مغلوں سے نہ ہو پائے یہاں پہلا ڈکلائن ہیدرباد کا شروع ہوتا ہے 1680 میں جب مغل conquest ہیدرباد گولکنڈا کا کمپیٹ ہوتا ہے جب نظام کی حکومت آتی ہے نظام البلک آسف جاؤوال کی حکومت آتی ہے اورنگ آباد میں وہ اپنا کپٹل اورنگ آباد سے ہیدرباد شفٹ کرتے ہیں 1763 میں جب آسف جاؤ آئے یہ روین سٹی جس میں صرف ریلیجیس بلڈنگز یعنی مصحبی مارت باقی تھی وہ بلڈنگز رہ گئے باقی پورے پالیسز باقی ہر گھر بیران دھا اس شہر کو پھر سے بنایا آسف جاؤوال آسف جاؤوال آسف جاؤانی دونوں نے یہ شہر کو ریبلڈ کرنے کا ٹاسک لیا اپنے اوپر at one point of time we were known as twin cities ہیدرباد اور سکندرباد now we are tri city we have ہیدرباد we have سکندرباد and we have a very genius name for the city سائبر آباد سائبر آباد ایک پورا نیا شہر بنایا گیا جو کہ information technology کے اوپر بیسٹ ہے بلکل 1990s میں جو اس کی شروعات ہوئی آپ یخین نہیں کر سکتے جو لوگ 1990s میں وہ جگہ دیکھے وہ پہاڑ وہ وانیاں دیکھے اگر آج انہوں دیکھے تو وہاں پر ایک بڑا manhattan تیار ہو گیا تو انہوں یخین نہیں کر سکتے یہ وہی شہر ہے جو میں بچپن میں دیکھتا تھا تو ایسی تبدیلی پچھلے 10-15 سال میں آئی ہے جو کہ ہیدرباد یہ لوگ بور رہے کہ ہیدرباد تو بینگلور کو بھی پچھے چھوڑ دیں گا سلیکون والی آف انڈیا کا ٹائٹل overtake کر لے گا so this is the talent pool this is what ہیدرباد is known for now ہیدرباد میں ایٹی بوم جو پلان تھا جو شروعات ہوئی اس کا کریڈڈ جاتا چندrabابو نایڈو کے دور میں 1997 میں سیبر تاور کمپلیت ہوئے بل گیٹس was in ہیدرباد for how was it it was to attract 2026 جنگانا who got it statehood that is when the growth began again or the chief minister and we have our it minister he actually is responsible for bringing in so many of these companies Amazon Google Microsoft all of them to set up their biggest centers outside اچھرپاد ہیڈ اور ہمارے راہ ک Varieter ہیڈر باد ہیڈر باد ہیڈر باد ہیڈر باد پر سیلیکون ویلی کاری ویڈا بیٹر راہی خرمکہ فرمکہ ہیڈر باد اس کی بجے ہیڈر باد ہیڈر باد ہیڈر ب گول شہر ہیڈر باد ہیڈر باد ہیڈر باد اوشن اور حیل رنج تو ہمارے الان عالم ہیڈر باد ہمارے پاس انفراسٹرکچر اچھلی دو ہزار نو میں آؤٹر رنگ روڈ تیار ہوئی تھی which is a boost to infrastructure. اب ہیدرباد کی کسی بھی کونے سے کسی بھی کونے میں ایک سو ساٹھ کلومیٹر ہیدرباد کا یہ جو ریڈیس ہے ساکم فرنس ہے آؤٹر رنگ روڈ کا آپ دو دھائی گھنٹے میں کور کر لے سکتے it's not a big deal at all to go from one part of the city to the other part because of this infrastructure آپ کو آگیا airport ہمارا شہر کے اندر ہے دور نہیں ہے کہ دوسرے شہر ہوں گے ویسا اور it was affordable for a lot of these companies بہت affordable تھا اور the locals were actually not hostile towards languages میں اگر آپ آکے میں کوئی ہندی ما بات کریں گے تو میں دکھنی سے کوٹ سوچ کر کے آپ سے ہندی ما بات کروں گا کیونکہ آپ ہندی میں بات کر رہے بلگے so that is how Telugu بی رہو یا کون سی بھی بیکراؤنڈ سر ایدرباد میں if someone comes to speak in their language we speak in their language you don't want to impose anything so there is a welcoming nature لوگوں میں جو کئی سالوں سے جس کو تہزیب ہماری گانگا جمینی بھی رہی لوگوں کے ایک ساتھ اکٹا کر کے رکھنے کی اور یہ وجہ ہے اور a very proactive government in the past decade اس لئے آج ہیدرباد میں اتنا سارے ڈیٹا سندہ سے بھی بیکیم one of the top exporters of software in the country there's a pattern so خطب شاہ they built a city and then it reached peak hyderabad reached peak and then obviously everything has its time so the decline came and then the nizam came there came a peak and then it fell and now i think we are slowly going towards another peak we have an entire new city that is cyberabad we are looking at an IT boom and so this history obviously it's not repeating itself but at least the rhythm is there that you see تو ہیدرباد ابھی اگر آپ دیکھیں گے خطب شاہ کی جو دعا ہے ابھی تک ہے کہ شہر معمور ہے لوگوں سے دریا میں جیسے مچھلی ہے ویسے ہمارے پاس لوگاں ہیں دیڑکڑوڑ آبادی شہر پھے بھی ابھی تک چوکنے ہوا الحمدللہ اں HOہ 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 موسیقی